اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد آج ہمارا موضوع ہے کہ ایسا عمل جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ خالق و مالک اس بندے کے لیے جنت کے آٹھوں کے آٹھ روزیں کھول دیتے ہیں اور یقیناً یہ انسان کی بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش بختی ہے کہ وہ دنیا میں ایسے عامال کو اپنا رہا ہے جس سے خالق و مالک اس پہ اس قدر راضی ہیں کہ دنیا میں ہی وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے ورنہ دنیا میں دیکھیں انسان کس بے رہنبی کا شکار ہے ظلم و دیادتی قتل و غارت فتنہ و فساد عروج پہ ہے کرپشن عروج پہ ہے اور اتنے مشکل ترین حالات میں بھی لوگ اپنے آپ کو صدارنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہر کوئی لوٹ خصوط اور ظلم و دیادتی جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ کر رہا ہے اور اس سے درہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے دیشان کے مطابق ایسے خوش نصیب کہ جو ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان عمل پہ اور ان عمال پہ اللہ خالق و مالک اس قدر راضی ہوتے ہیں کہ وہ بندہ دنیا میں ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں کے آٹھ دروادے کھول دیتے ہیں یہ کی سر بشارہ ہے کہ یقیناً وہ بندہ اللہ کی جنت کا حق تار بن چکا ہے تو اس حسنے میں جامع ترمیدی کی ایک سو پچاس نمبر اور صحیح مسلم کی دو سو دس نمبر واحد ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو بناتا ہے اور وضو داہ رہا ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے اور نماز ایسا مبارک عمل ہے فردیہ تو ہے ہی ہے فرد تو ہے ہی ہے لیکن جب اس کے لیے بلاوہ آتا ہے تو اس بلاوے میں یہ یقیناً انسان کے لیے گرنٹی کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے پوری دنیا کامیابی تلاش کر رہی ہے اور اللہ خالق و مالک شاہ فرماتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ کامیابی اسی میں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور وضو اچھی طرح کرتا ہے اور پھر وضو کے اپنے فضائل ہیں ہاتھ دوتا ہے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں کلی کرتا ہے زبان کے نکل جاتے ہیں مود ہوتا ہے آنکھوں کے نکل جاتے ہیں سر میں مسا کرتا ہے سر کے ختم ہو جاتے ہیں پاؤں دوتا ہے تو پاؤں کی انگلیوں اور ناخنوں کے دریئے پاؤں سے جو سرزد ہونے والے گناہ ہیں اللہ خالق و مالک وہ خارج کر دیتے ہیں اور پھر جب انسان باوضو ہو کر یہ دعا پڑھتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ یقتہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوتحت لہو ابواب الجنت سمانیہ اس کے لئے جنت کے آٹھوں کے آرد روابے کھول دیتے ہیں یدو خلو من ایہا شاہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرما دے